السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدیت تھے ہوں گے آج جو سٹوری میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں وہ کراچی کے فام ہاؤس کی ہے کراچی کے فام ہاؤس باقی فام ہاؤس کی طرح نہیں ہے یہاں کے آنرز انہیں بنا کر صرف اپنے کاروبار کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر خالی رہتے ہیں ان جگہوں پر نہ کوئی جیل پہل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ آتی جاتی ہے جس جگہ یہ فام ہاؤس بنا جاتے ہیں وہاں پر آنے والے لوگوں کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جگہ کتنے عرصے سے خالی ہے اور جب ایسی جگہ خالی رہتی ہیں تو کسی بھی مخلوق کے لئے ایسی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ایسا ہی یہ واقعہ میں عثمان نے قلستان جہر سے بیجا ہے میری آچھی کہانی میری باقی کہانیوں سے تھوڑی الگ سی ہے اس لئے اسے انڈ تک سنیے گا چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف اور سنتے ہیں عثمان کی کہانی عثمان کی زبانی اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں یہ کہانی کو جس طرح ہے کہ میں نے ویکنڈ پہ ایک فارم آس بک کروایا جو کراچی سے آگے دھومبا گوڑ میں واقع تھا بچوں کو اسکول سے چھوٹیاں تھی اور میرا بھی لانگ ویکنڈ تھا اس لئے ہم سب فیملی ممبرز نے گھومنے فننے کا پلان بنایا ماری ترجی کوئی ایسی جگہ تھی جو شہر سے بلکل ہٹ کر ہو جہاں ہم سب مل کر ہلا گلا کر سکیں اور سکون سے کچھ دن گزارے ہیں خیر ہم سب فیملی ممبرز نے فارم آس پہ جانے کا سوچا جس میں میرے بچے میرے بیوی میرے امی امبو میرے بہن بھائی تھے میری جان پہ چان میں ایک ایسا بندہ موجود تھا جو رینٹ پہ فارم آس دلواتا تھا جو پچھلے سال کی نزبت بہت زیادہ تھے چون جلائے کی چھوٹیاں میں عموماً فارم آس کے رینٹ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں برحل کافی کوشش کرنے کے بعد ہم ایک ایسا فارم آس ملا جس کا قرائے مناسب تھا اور ہماری پوری فیملی کے لیے بھی ٹھیک تھا اس فارم آس کے آس پاس اور کوئی فارم آس اور گھر بھی موجود نہیں تھا جیسا کہ ہم چاہتے تھے کہ فارم آس چھوڑ شرابے سے دور ہو ویسا ہی فارم آس ہمیں مل چکا تھا اس کے اندر ایک سیمنگ پول بڑا سا گارڈن اور لیونگ روم پہ مشتمل تھا بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں موجود تھی اگر کمروں کی بات کی جائے تو کمرے بھی بہت اچھی طرح سے منٹین کیے گئے تھے ان شارٹ آس بہت اچھا تھا لیکن یہ بات اب بھی میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی اور یہ بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ ہمیں یہ فارم آس اتنے مناسب پیسوں میں کیسے مل گیا اس کی وجہ آپ کو کچھ ہی دیر میں مل جائے گی خیر ہم جمعہ کی شام کو ہم چھ ساڑھ چھ کراچی سے اس فارم ہاؤس کی طرف نکل گئے ہمارا پلین اتوار کی شام کو گھر واپس آنے کا تھا فارم ہاؤس کو جانے والا راستہ مین روڈ سے کافی اندر کر کے تھا اس سلاکے میں کافی بڑے بڑے میدان اور کھیت موجود تھے سچ میں اس فارم ہاؤس کے آس پاس کوئی عبادی نہیں تھی نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہم اندیرہ ہونے سے پہلے فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے سب اندر کا منظر دیکھ کا بہت خوش ہوئے بار سے یہ فارم ہاؤس جتنا خوفناک دکھائے دے رہا تھا اتنا ہی اندر سے خوبصورت تھا ہم سب نے فارم ہاؤس دیکھنے کے بعد کھانے بینی کی تیاری شروع کر دی بار بی کیو کا سمان نکالا اور اس کی تیاری میں مصروف ہو گئے کھا پی کر ہم سب نے پوری رات انجوائے کرنا تھا برحال ہم نے کھایا بھی اور موج مستی کرنا شروع کر دی پورے فارم ہاؤس میں صرف ایک چوکی دار تھا اور وہ ہی ہمیں چیزیں پروائیڈ کر رہا تھا جو ہمیں چاہیئے تھی رات کے بارہ بچے تو چوکی دار ہم سے کہہ کر اپنے گھر چلا گیا آپ بے فکر ہو کر رات گزارے میں صبح جلدی آ جاؤں گا لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھئے گا اس فارم ہاؤس کی چار دیواری سے کوئی بھار نہ چاہے ورنہ آپ خود سمیتار ہوں گے ہمیں اس کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن اس نے جاتے جاتے جو یہ بات کی ہمیں اس پاسے فکر میں ڈال دیا خیر رات کو کھانے کے بعد ہم لیونگ روم میں آرام کر رہے تھے اور بچے گارڈن میں اپنے کھیل میں مصروف تھے اچانک سے ہم نے بچوں کے چلانے کی آواز سنی اور بچے چلاتے ہوئے لیونگ روم میں آئے ان کی سانس پھولی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر ڈر ساف دکھائی دے رہا تھا کا ساتھ نہیں دے رہی تھی بچے صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے کہ انہوں نے باہر کیا دیکھا ہے ہم باگتے ہوئے باہر گئے اور آگے بیچھے دیکھا کہ ہمیں کچھ نظر نہ آیا لیکن بچے کافی ڈرے ہوئے تھے اور ڈرے سیمیں لیونگ روم میں بیٹے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے ہم انہیں باہر جا کر کھیلنے کا کہتے تو وہ صاف انکار کر دیتے وہ جگہ کافی سنسان تھی اور خموشی اس قدر تھی کہ اگر کوئی چلتا تو اس کے قدموں کی آواز تک سنائی دیتی تھی اس لئے ہم نے خود کو محفوظ رکھنے کے لئے اور کچھ بھی برا ہونے سے پہلے لیونگ روم کا دور لوگ کر کر اندر بیٹھ گئے بچوں کے ڈرنے کے بعد سے برے خیال آنے شروع ہو گئے تھے خیر ہم اتنا سوچ کر موج مستی کرنے لگے کہ شاید بچے اندھیرے سے ڈر ہیں کیونکہ اس وقت اندھیرہ بہت زیادہ ہو چکا تھا اور گارڈن میں لگا ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی کا ہونا نہ ہونا برابر تھا رات کے کوئی ایک بجے کا ٹائم تھا اچانک سے میرے والد نے سب کو خموش رہنے کا کہا اور کہنے لگے سنو یہ آواز سنائی دی تم لوگوں کو یہ گھنگرو کی آواز چھن 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 حیرت کی بات یہ تھی کہ جب ہم سب نے یہ اتحان دیا تو ہم سب کو یہ آواز سنائی دینے لگی یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی گھنگرو پہن کر گارڈن میں چل رہا ہو اور یہ آواز ہم سب کو ساف سنائی دے رہی تھی ہم سب کا دھیان اب بھار کی طرف تھا وہ آواز ہمیں بہت خوف زدہ کر رہی تھی فارم ہاؤس کے پاس کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ آواز اس جگہ سے آ رہی ہو آس پاس تو ویسے ہی کھلا میدان تھا اس لئے یہ آواز ہمیں بہت پرشان کرنے لگی گھنگرو کی آواز کبھی گارڈن سے سنائی دیتی تو کبھی بیک سائٹ سے کچھ دیر گزرنے کے بعد اب وہ آواز رک گئی ہر طرف ایک سناٹ اچھا گیا ہم نے اس بات اوہت پر اتنا حاوی نہ کیا اور اپنے اپنے کمروں سونے کے لئے چلے گئے جب میں اپنے کمرے میں گیا تو مجھے یاد آیا کہ میں فانی کی بٹل تو کچن میں بھول آیا ہوں لیونگ روم کے ساتھ ایک جن تھا میں جب بوٹل لے کر واپس آیا تو لیونگ روم پر میری آواز گئی وہ دروازہ شیشے کا بنا تھا وہاں سے باہر گارڈن کی طرف دیکھا جا سکتا تھا اور میں نے دیکھا جو فوٹبال بچوں کا گارڈن میں پڑا تھا وہ خود بخود اچھل رہا تھا میں لیونگ روم سے اس فوٹبال کو دیکھ رہا تھا میں لیونگ روم سے باہر آکھوں دیکھنے لگا کہ فوٹبال کے ساتھ کون کھیل رہا ہے جب میں نیا کی پیچھے دیکھا تو مجھے سوائے اندھیرہ کے کچھ بھی دکھائی نہ دیا ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا خوف کے مارے میں جلدی سے اندر آیا دور لوک کیا اور کمرے میں آ گیا میری خوف ذاتحالت دیکھ کر جب میری محسز نے پوچھا تو میں نے سارا منظر بتایا جو میں نے باہر دیکھا ابھی میں اسی ڈر اور خوف میں تھا کہ میری پھولی اور سانس ابھی ٹھیک بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک دم سے ہمیں ایک آواز سنائے دی یہ آواز ایک عورت کی تھی جو گنگنا رہی تھی اس آواز میں ایک گونچ تھی جس بار بار برامتے سے آ رہی ہوا ہم کمرے سے نکل کر باہر لیونگ روم میں آیا تو ہم نے دیکھا کہ باقی سب بھی کھڑے اس آواز کی جانچ میں لگے تھے ہم سب خوف زدہ کبھی ایک کھڑکی سے باہر دیکھتے تھے کبھی دوسری سے لیونگ روم کے دروازے سے بھی باہر دیکھا ہمیں کوئی باہر دکھائی نہ دیا لیکن وہ گانے اور گھنگرو کی آواز ویسی کی ویسی تھی چوکی دار بھی گھر جا چکا تھا ورنہ ہم دیکھنے کے لئے اسے کہہ سکتے تھے ہم میں سے کسی ایک کی بھی حمد نہ ہوئی کہ ہم باہر جا کے دیکھ سکیں یہ آواز کس کی ہے ہم اس بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ یہاں کوئی نہ کوئی گھڑ بڑھ ہے کبھی گھنگرو کی آوازیں آنا پھر فٹبال کا خود ہی اچھلنا اور اب گانے کی آواز شاید یہی وجہ تھی کہ یہ فارم آس ہمیں بہت مناصب پیسوں میں مل گیا تھا ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس سب سے اپنی جان کیسے چھڑھائیں چوکی دار کو کال کی تو اس کا نمبر مسلسل بند تھا لیکن گانے کی آواز اس کے ساتھ کھنگرو کی آواز لگاتار آ رہی تھی اس دفعہ کھنگرو کی آواز ایک ریدم میں تھی جیسے کوئی دو قدم لیتا اور پھر رک جاتا یہ سب بہت عجیب تھا اور اسے ہمیں بہت خوفزتہ کر دیا تھا کیونکہ فارم آس میں ہماری فیملی کے علاوہ کوئی اور عورت نہ تھی اور اس وقت کھنگرو کون بجائے گا ہم سب کو ڈر اور خوف نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا ہم سب ایک ساتھ لیونگ روم میں بیٹھے ان آوازوں کے خاتمانے کا انتظار کرنے لگے اور ایک دم سے ہم سب کے کمروں کے آوازیں خود ہی کھولے اور بند ہو گئے اس کیفیت کو ہمارے لئے بیان کرنا مشکل ہے جو ہم سب کی تھی بچے بڑے سب چیخیں مار رہے تھے ساتھی فارم آس کی لائٹ نے چلنا بجنا شروع کر دیا فارم آس کا عالم بہت ہی بیانک ہو چکا تھا گھر والے بہت زیادہ ڈر چکے تھے ہم سب ڈر کے مارے آہت القرصی پڑھنے لگے ہر کوئی اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گیا پوری رات ہم سب کو یہ سب پہ سامنا کرنا پڑا جب صبح کی آزانیں ہوئی تو کچھ ہی دیر بعد فارم آس کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی جب دیکھا تو چوکی دار آ چکا تھا چوکی دار سے جب اس سب کے بارے میں پوچھا تو اس نے مانا کر دیا لیکن ہمارے بار بار پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ فارم آس رات بارہ کے بعد آسے بھی ہو جاتا ہے زیادہ تر خالی رہنے کی وجہ سے اس فارم آس پر جنات کا بسے رہا ہے یعنی چڑیل اور اس کا پورا خاندان بستا ہے یہی وجہ ہے کہ اس فارم آس کے نزدیک اور کوئی فارم آس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آس پر گھر ہے چوکی دار نے ہمیں شام مہنے سے پہلے ہی یہاں سے نکلنے کی کوئی ورنہ ہماری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے جب ہمیں اس فارم آس کی اصل حقیقت پتا چلی تو ہم نے وہاں سے نکلنے میں زیادہ دیر نہ کی جلدی سے سوان پیک کی اور وہاں سے نکل گئے پورا راستہ ہم اس واقعے کے بارے میں سوچتے رہے جو ہمارے ساتھ ساری رات گزرا ساری عورتوں اور بچوں کو اس ڈر کی ورسے تیز بخار ہو چکا تھا وہ دن تھا اور آج کا دن ہم کا بھی فارم آس پر نہیں آگئے کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی ہم میں یہ واقعہ بہت اچھے سے یاد ہے کیسے ہم نے اپنی زندگی چند پیسوں کے لئے خطرے میں ڈال دی تھی چلیں تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کوئی بھی فارم آس کوئی بھی ایسی جگہ بک کرنے سے پہلے اس کی تفتیش کریں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی حیرت انگیز کہانی ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر وٹس اپ کریں شکریہ